جیشن دے فرینڈز اور آج ہم بنائیں گے آپ پر ہولی سپیسل ریس تو فرینڈز دیکھیں ہاں پر میں نے ایک سائیڈ سے لیندھ لی ہے پائیو انچ اور ایک انچ کا میں نے اندر کے طرف سرکل کٹ کیا ہے کمر کے لیے اور اس کو ہم یہاں پر کٹ کر لیں گے اور اس طرح سے دیکھیں ہمارا یہاں پر سرکل ریڈی ہو جائے گا اور اس کو ہم بیچ میں سے ایک سائیڈ سے کٹ کر دیں گے تو یہ کٹ ہو چکا ہے ہمارا سرکل اور ہم اس کو میزر کرتے ہیں تو یہ ہمارا فور انچ آیا ہے اور یہاں پر دیکھیں میں نے ایک جو فیبرک ہے یہ فور انچ ورد میں اور لیندھ اس کی ہمیں آپ اپنے اکورڈنگ کتنا بھی لے سکتے ہیں جتنا آپ کو اس میں فریل ڈالنی ہے تو دیکھیں میں یہاں پر کچھ سلائی لگا رہی ہوں اس میں اور اس طرح سے سلائی لگانے کے بعد میں یہاں پر اس کو ہم دھاگے کو اس طرح سے کھینچیں گے تو اس میں آسانی سے ہمارے جو فریل ہے وہ بن جائے گی اور اب ہم اس کو یہاں پر بکرم پر سیٹ کریں گے تو دیکھیں یہاں سے اوپر کی پہلے کمر کی سائیڈ سے ہم لگائیں گے اور ان فریل کو اس طرح سے ہم ایک سائیڈ کرتے رہیں گے اور اس طرح سے ہم ساری بکرم پر کمر کی سائیڈ میں اس فریل کو بھڑ لیں گے اور اس طرح سے یہ فریل ہماری یہاں پر بھڑ چکی ہے اب یہاں پر ہم نیچے کی سائیڈ میں سلائی لگائیں گے تو ہم یہاں پر پلیٹ بھرتے ہوئے جائیں گے اور اس کو بھی ہم یہاں پر کمپلیٹ کر لیں گے اور ہم یہاں پر آج یوز کرنے والے ہیں جو ہمارے جو اسطر ہوتا لائننگ اس کے پیيس ہم یہاں پر یوز کرنے والے ہیں اور اس میں میں نے یہاں پر اس طرح سے گوٹا لگایا ہوا ہے نیچے اور یہاں پر دیکھیں ہم اس کو اس طرح سے فولڈ کر رہے ہیں اور یہ فولڈ کرنے کے بعد میں یہاں پر میں اس میں سلائی لگاؤں گی تو دیکھیں یہ کتنا سندر ڈیزائن بن گیا ہے اور اس طرح سے آپ کے پاس بھی اگر لیفٹوبر پیس بچے ہیں اس طرح کے تو آپ ان سے بھی بہت سندر ڈریس بنا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر بہت سارے پیس اس طرح سے ریڈی کر لیے ہیں اور اب میں ان کو یہاں پر الگ الگ کٹ کر لیتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں سب کو الگ الگ کٹ کر لینے کے بعد میں ہم یہاں پر پہلے تو اس کی سائیڈ میں گھوٹا لگا لیں گے تو میں نے یہاں پر اوپر اور نیچے کی سائیڈ میں گھوٹا لگاؤں گی گھوٹا پٹی لگانے سے اس میں فنیشنگ آ جائے گی اور آپ جہاں ہے تو گھوٹا کی جگہ آپ کوئی لیز بھی لگا سکتے ہیں اس میں اور یہاں پر اس طرح سے دیکھیں یہاں پر پورا کر لیں گے اس کو اور اس کے بعد میں یہاں پر جو نیچے کی سائیڈ سے فیبرک بچا ہے اس کو کٹ کر لیا ہے اب دیکھیں یہاں پر کمر کے لیے میں نے یہ دو انچ چوڑی پٹی کٹ کری ہے اور اس کو میں یہاں پر ڈول فولڈ کر کے لگاؤں گی تو اس کو سیدھی سائیڈ سے اس طرح سے پکڑ کے پہلے سے لائی لگانا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر اس کو فولڈ کرتے ہوئے یہاں پر کمر پر لگاتے ہو جائیں گے اس سلائی کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں ہم یہاں پر اوپر کی سائٹ سے گھوٹا پٹی لگائیں گے تو دیکھیں میں نے یہاں اوپر بھی کناری پر گھوٹا پٹی لگا لی اور اب ہم یہاں پر دیکھیں ٹاپ بن آئیں گے لڈو گوپال جی کی تو یہاں پر دیکھیں لیس لی ہے میں نے اور یہ ہماری ایک انچوڑی لیس ہے اس کو ہم یہاں پر لیندھ میں کٹ کریں گے تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو پانچ انچ میں لیندھ میں لینا ہے اور اس سے آدھا انچ میں اس کو ایکسٹرا میں لوں گی جو ہمارے اوپر نیچے سلائی میں جائے گا اور اس طرح سے میں دو پٹی یہاں پر کٹ کر رہی ہوں لیس کی تو ان کو برابر میں کٹ کر رہی ہوں اور اس طرح سے یہ کٹ کرنے کے بعد میں ہم یہاں پر ان کو نیچے کی سائٹ سے پہلے سلیں گے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر تھوڑی سی کناری سے ملاتے ہوئے ہم ان کو سلیں گے اس طرح سے اور آپ سلنے کے بعد میں یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو کٹنگ کر دی ہے اور یہاں پر میں نے آگے سے بھی اس کو گوٹا لگا دیا ہے اور یہ ہماری یہاں پر ٹاپ ریڈی ہو چکی ہے اور اب دیکھیں یہاں پر جو ہماری نیچے کی لہنگا ہے لڈو گوپال جی کا اس پر ہم وہ ڈیزائن لگائیں گے تو یہاں پر دیکھیں ان کو اس طرح سے لگائیں گے یہاں پر میں نے ایک لیس یوز کری ہے اس لیس میں سے میں نے یہاں پر اس طرح سے ان پارٹس کو الگ کر لیا ہے الگ الگ تو یہاں پر یہ ہمارے ڈیزائن میں بہت سندر لگیں گے تو یہاں پر اس طرح سے سوئی دھاگے سے ہم کو سلنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ہاتھ سے یہ بہت آسانی سے سلائی ہو جاتی ہے آپ چاہیں تو انہیں مسین سے بھی سل سکتے ہیں یہ مسین سے بھی سلائی ہو جاتی ہے بہت آسانی سے اور اس طرح سے ہمیں یہاں پر جو پورے گہرے کے اوپر یہ ڈیزائن بنا لیں گے اور اس طرح سے ہماری لڈو بپال جی کی جو ڈریس ہے وہ ریڈی ہو جائے گی تو آپ کو کیسی لگی ڈریس کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا موسیقا 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 موسیقی